جی دوستو میں ہم ایک بال ون مار ٹائم موجود ہیں ہم سبھی دوستوں کے ساتھ ہیں جتنے لوگ ہمارے موجود ہیں دوست پاکستان ہندوستان بڑلیس دنیا برد میں جہاں کھائیں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ گریل فوڈ کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوجن یا مختلف پوائنٹ آفیو سامنے جاتے ہیں کہ گریل فوڈ کیا ہے ایکچولی انڈیا ہندوستان سے بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا تھا دوستوں گریل فوڈ کا اس طرح سے ہوتا ہے کہا جاتا ہے if the heat is coming from the down کوکنگ کے دوران کھانا بناتے ہوئے اگر کسی بھی چیز کی heat اگر نیچے سے آ رہی ہو if the heat is coming from the down it's a grill اب انڈا بھی فرائی کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی کوکنگ میٹھر میں گریلنگ میں آتا ہے اب پائیو سٹر ہوتیل میں دیکھئے بہت سے جو گریل چکن یا گریل پش ہوتی ہے وہ گریل میں سے کوکن ہی کیا جاتا وہ ہارڈ پلیٹر میں بننا ہوتا ہے یا فرائنک پین میں بننا ہوتا ہے تو گریلنگ کا یہ if the heat is coming from the down it's a grill باقی وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ بارڈیو کی گریل کی ادھر بات کی جائے یا چار کول گریل کی بات کی جائے اسی طرح if the heat is coming from the up تو وہ سیلمنڈر ہوتا ہے آپ کو دیکھاؤں اگر اون کی جانب چلتے ہیں یہ ہمارا سٹیو کی کچھن ہے اون میں آپ دیکھیں گے دوستوں اون کا جو اوپر والا بارڈ ہوتا ہے جہاں سے ہیٹ آتی ہے اس وقت تو سامان رکھا ہے اسے سیلمنڈر کہا جاتا ہے اور اوپر سے جس طرح پیزا کو کلل لانے کیلئے کیا جاتا ہے یا بہت سے چیزوں میں اس طرح کوکنگ کی جاتی ہے یا بہت سے پیسٹری شیف بھی اپنے کیکس میں یا بیک کلاسکر میں بھی یہ کرتے ہیں تو یہ سیلمنڈر ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تیسری جو جاتی if the heat is coming from the all side تو آوان ہوتا ہے جیسے آوان ہے اس کی ہٹ نیچے سے بھی آتی ہے اوپر سے بھی اور چاروں طرف سے تو یہ تھا کوکنگ میتھر کی حوالے سے اور باقی اور سوالات جو بھی ہیں آپ کے انشاءاللہ we will keep on giving your answers and thank you so much you all stay blessed اور جانے سے پہلے یہ کہوں گا دوستوں کے like کریں comment کریں ضرور بتائیے next ویڈیوز میں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں do subscribe it for more stay blessed take care bye